اور حقیقت دیکھا جائے تو ڈیپوزٹ وہ ہے جمع کیا ہوا مال وہ ہے جو ہم نے اللہ کے راستے میں دائی دیا ہے جمع کیا ہوا مال وہ نہیں ہے جو ہم نے اپنے بینکوں میں اپنے کیا بولتے ہیں اکاؤنٹس میں ڈیپوزٹ کر کے رکھا ہوا ہے وہ تو ورسہ کا مال ہے اگر ہماری آنکھ بند ہو گئی اس دنیا سے ہم چلے گئے تو ہم کو وہ نیکی کام آئیں گے جو ہم نے خرج کی اللہ کے راستے میں ہم نے اللہ کے راستے میں دیا ہے ہم نے صدقہ ہی جاریہ کی شکل میں ڈیپوزٹ کر دیا اللہ کے ہاں وہ مال ہم کو کام آئے گا نہ کہ وہ مال جس پر ہمارے ورسہ بعد میں لڑیں گے جھگڑیں گے بات لیں گے یہ نہیں پتا کہ طاعت میں خرج کریں گے کہ اللہ کی نافرمانیوں میں خرج کریں گے ہم کو نہیں معلوم اس فکرے کو لے کر کے رکھی ہمیشہ کہ ڈیپوزٹ کیا ہوا مال ہے کونسا وہ مال جو ہم بچا بچا کر کے سید سید کر کے رکھتے ہیں وہ مال ہے یا وہ مال جو ہم اللہ کے راستے میں عام صدقات کی شکل میں صدقات جاریہ کی شکل میں خرج کر دیتے ہیں وہ مال ڈیپوزٹ ہے کونسا مال دیکھیں ذرا اللہ نے ارشاد فرمایا مَا اِندَكُم يَنفَد وَمَا اِندَ اللَّهِ بَاق جو تمہارے پاس ہے وہ ختم ہو جائے گا مٹ جائے گا لوگ استعمال کر کے اس کو کھاپی کر کے برابر کر دیں گے وَمَا اِندَ اللَّهِ بَاق تمہارا باقی رہنے مال مال وہ ہے جو اللہ کے پاس چلا گیا اللہ کے راستے میں تم نے دے دیا وَمَا اِندَ اللَّهِ بَاق جو اللہ کے پاس پہنچ گیا اللہ کے راستے میں آپ نے قرچ کر دیا وہی باقی رہنے والا مال ہے وَلَنَجِيَنَّ الَّذِينَ اللہ کہتا ہے کہ جو لوگ صبر کرتے ہیں ہم ان کا عجر بہترین طریقے سے ان کے عمل کریں گے ان کے عمل کا بہترین عجر ان کو ہم دیں گے صبر کیسا مرے بھائیوں یہاں پر صبر کا ماملہ کان سے آ گیا خرچ کرنے پر انسان کو صبر کرنا پڑتا ہے دل کو باندھنا پڑتا ہے دماغ کو کم چلانا پڑتا ہے تب انسان جا کر کہ کیا کرتا ہے اپنے مال کو خرچ کرتا ہے اگر اس کے پاس صبر نہیں ہے تو وہ بس دس روپے پر اکتفا کرے گا خرچ کرنے پر اس سے زیادہ اس کے حد سے کبھی نہیں نکلے گا